بسم اللہ الرحمن الرحیم مناجات شابانیا قانوادہ اسمت و طہارت کی تعلیم کردہ دعاوں میں سے ایک دعا ہے امام قمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگ کہ جو دعاوں کی کتابوں پر تنقید کرتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ جانتے نہیں جاہل ہیں یہ نہیں جانتے کہ دعاوں کی یہ کتابیں کس طرح انسان سازی کرتی ہیں یہ لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے آئمہ علیہ السلام سے وارد چھدہ دعائیں مثلا دعا شابانیا دعا کمیل دعا حضرت سید و شہدہ دعا سمات وغیرہ کس طرح کے انسان بناتی ہیں جو شک دعا شابانیا پڑھتا ہے تلوار بھی کھیچتا ہے اور کفار سے جنگ بھی کرتا ہے دعا شابانیا کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان و رحیم اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں یا اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما میری آواز سن جب بھی میں تجھے پکاروں اور جب بھی تجھ سے مناجات کروں تو توجہ دے کیونکہ میں تیری ہی بارگاہ میں دوڑ کر آیا ہوں تیرے ہی سامنے حاضر ہوا ہوں تیرے سامنے آجز ہوں تیرے سامنے فریادی ہوں میرے لیے جو سواب تُو نے معین فرمایا ہے اس کا امیدوار ہوں اور تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے دل میں کیا ہے تُو میری ضرورت کا علم رکھتا ہے تُو میرے دل سے واقف ہے تجھ پر میرے نتیجے اور مناظر پوشیدہ نہیں اور جو باتیں اپنی گفتگو میں کہنا چاہتا ہوں جو مطالبے کے موقعوں پر لبوں پر لانا چاہتا ہوں یا جو اپنی آخرت سے مانگتا ہوں تجھے سب معلوم ہے تیری تقدیر سازی میرے لیے ہو چکی ہے اے میرے آقا مجھ سے آخر عمر تک جو کچھ ہوگا وہ سب تجھے معلوم ہے خواہ کھلم کھلا ہو یا چھپ کر اور تیرے ہی ہاتھ میں ہے تیرے کے قبضے میں کچھ نہیں خواہ زیادتی ہو یا کمی نفع ہو یا نقصان بارِ الٰہ اگر تُو محروم کر دے گا تو پھر مجھے کون روسی دے گا اور اگر تُو مجھے ناکام فرما دے گا تو پھر کون مدد کرنے والا ہے میرے معبود میرے معبود میں تیرے عذاب کے نازل ہونے اور غزب سے پناہ مانتا ہوں یا اللہ اگرچہ میں تیری رحمت کا اہل نہیں لیکن تُو بہرحال مجھ پر اپنے فضل سے کرن کا اہل ہے یا اللہ یا اللہ میں تو گویا اپنا دل لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں جس پر تیرے حسنِ توقل کا سایہ ہے اور یہ عرض کر رہا ہوں کہ معبود تُو جس کا اہل ہے اس معافی کا سایہ مجھ پر ڈال دے میرے معبود میرے معبود اگر تُو معاف فرما دے تو تجھ سے زیادہ اس بات کا کون سزاوار ہے اور اگر میری موت قریب آ چکی ہو اور تیری بارگاہ تک میرے عمل نے مجھے قریب نہ کیا ہو تو میں نے اقرارِ جن کو تیری بارگاہ میں حاضری کا وسیلہ بنا لیا ہے اے میرے معبود اے میرے معبود میں نے اپنی دیکھ حال میں اپنے اوپر ظلم کیا اب اگر تُو نے اسے نہ بخشا تو پھر اس نفس پر تباہی ہوگی اے میرے اللہ اے میرے اللہ تیرے احسانات زندگی پر مجھ پر رہے اب میری موت کے بعد انہیں قتل نہ کرنا بارِ الٰہ میں تیری اس بہترین نگاہ کرم سے کیوں کرمایوس ہو جاؤں جبکہ میری زندگی میں تُو نے اچھائیوں کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں بارِ الٰہ میرے معاملات میں وہ سربراہی فرما جس کا تُو اہل ہے اور اس گناہگار پر اپنے احسان فرما جسے اس کی جہالت نے دھاپ رکھا ہے الٰہی تُو نے میرے گناہوں کو دنیا میں چھپا دیا حالانکہ تیری اس پتہ پوشی کی آخرت میں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے بارِ الٰہ تُو نے احسان یہ فرمایا تھا کہ اپنے نیک عمل بندوں پر میری ان برائیوں کو ظاہر نہ ہونے دیا لہٰذا قیامت کے دن مجمع عام میں رشوہ نہ کرنا یا اللہ تیری بخشش نے میری امیدوں کو پھیلایا اور تیری معافی میرے عمل سے زیادہ بڑی ہے میرے معبود میرے معبود جس دن اپنے بندوں کا فیصلہ فرمائے گا اس دن اپنے حضور سے مجھے شاد کام فرمانا میرے اللہ میری معاظرت اس شخص کی معاظرت جیسی ہے جسے اپنی معاظرت قبول نہ ہونے کی فکر ہو اے کرم والے اے ان سب سے زیادہ کریں جن کے پاس بدکار عذر لے کر جائیں بارِ الٰہ بارِ الٰہ میری حاجتیں رد نہ فرمانا میری خواہش ناکام نہ کر اور اپنی بارگاہ سے میری امید و عارض و منقطع نہ ہونے دے الٰہی اگر تُو میری خواہشوں کا ہو جاتا تو مجھے ہدایت نہ کرتا اور اگر تُو مجھے رسوہ کرنا چاہتا تو نہ بچاتا میرے معبود میرے معبود مجھے یہ گمان بھی نہیں کہ تُو میری اس دعا کو نہ مانے گا جس کی تُجھ سے طلب میں میں نے اپنی زندگی ختم کر دی بارِ الٰہ تیری ہی حمد ہے ہمیشہ ہمیشہ جو بڑھتی رہے کم نہ ہو اس انداز سے جس طرح تُجھے پسند و مرغوب ہے یا اللہ اگر میرے جرموں کی وجہ سے تُو نے میری گرفت فرمائی تو میں تیری معافی کی وجہ سے تُجھے نہ چھوڑوں گا اور اگر تُو نے میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے ماقوس فرمایا تو میں تیری مغفرت کی وجہ سے تیرا دامن پکڑ لوں گا اور اگر تُو نے مجھے جہنم میں بھیجا تو میں جہنمیوں کو بتا دوں گا کہ میں تُو سے محبت رکھتا تھا الہی اگر تیری اطاعت کے لحاظ سے میرا عمل بے حیثیت ہے تو تیری امید افضائی کی وجہ سے آرزویں بہت کافی ہیں بارِ الہا تیری بارگاہ سے ناکام و محروم کیسے جاؤں جبکہ تیرے کرم سے مجھے امید تھی کہ نجات لے کر قابل رحم واپس ہوں گا خدایا میں نے اپنی ساری زندگی تیری بارگاہ کو بھلانے کے شوق میں گزار دی اور اپنی جوانی تجھ سے دور رہنے کے نشے میں قتم کر دی یا اللہ یا اللہ تیری معافی کے برتے پہ مغرور ہونے اور تیری راہ غزب پر چلنے سے ہوشیار نہ ہوا الہی میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا فرزند ہوں تیرے سامنے حاضر اور تیرے کرم کو تیرے سامنے سفارشی لے کر آیا ہوں میرے معبود میں وہ بندہ ہوں جو تیری بارگاہ میں ان سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جنہیں میں نے تیری بارگاہ میں پیش کیا تھا صرف تیری محلت سے بے حیاء ہو کر اور میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں کیونکہ معافی تیرے کرم کی صفت ہے بارالہ مجھ میں طاقت نہیں کہ اسی کا رکھ کروں اور تیرے گناہوں سے بجھ جاؤں مگر یہ اس وقت ہوا جب تیری محبت نے مجھے ہوشیار کر دیا جیسا تو چاہتا تھا کہ میں بنوں ویسا بن گیا اب میں تیرے کرم میں داقل ہو جانے پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور یہ کہ میرا دل تیری طرف سے قفلت کے محل سے صاف ہو گیا خدایا مجھے اس نظر سے دیکھ جیسے اپنی پکار پر لب بیک کہنے والوں کو ملاحظہ فرماتا ہے اور اسے جس سے تو نے کوئی حکم دیا ہو اور اس نے تعمیل کر لی ہو اے وہ قریب جو اپنے متوکل بندے سے دور نہیں ہوتا اے وہ سقیب جو اپنے امیدوار سواب سے بقل نہیں کرتا خدایا خدایا وہ دل عطا کر جس کا شوق تجھ سے قریب کر دے اور وہ زبان جس کی سچائی تیری خدمت میں سر بلند کر دے اور وہ نگاہ جس کا حق تجھ سے قریب کر دے میرے معبود میرے معبود جس نے تیری وجہ سے شورت پائی وہ انجان نہیں اور جو تیرے ذریعے پناہ گزین ہوا وہ لا وارث نہیں جس طرف تُو نے نگاہ توجہ فرمائی وہ کسی کا غلام نہیں یا اللہ یا اللہ جو تجھ سے مسرور ہے وہ لوشن دل ہے اور جو تجھ سے متمسک ہو گیا اسے پناہ مل گئی اور میں نے بھی تیری بارگاہ سے پناہ مانگی ہے اے میرے معبود اے میرے معبود و آقا تیری رحمت سے وابستہ تمناوں کو ناکام نہ کر اور اپنی مہربانی سے محجوب نہ بنا الہی اپنی محبت کرنے والوں میں وہ مقام عطا کر جو تیری محبت میں زیادتی کا شفوہش مند ہو بارِ الٰہ بارِ الٰہ مجھے تیرے ایک ذکر کے بعد پھر ذکر کا ذوق فراوان دے میری حمد نے اپنے نامِ گرامی کی مسرد بخش کامیابیوں اور منزلِ طہارت سے ہم کنار کر دے میرے معبود میرے معبود تیرے کرم سے تجھ پر حق ہے کہ مجھے اپنی اطاعت گزاروں کی منزل اور تیری خشونجی کی منزلِ صالح میں پہچا دے کیونکہ میں اپنے دل کے لیے بلندی اور اس کے لیے نفع کی دسترس نہیں رکھتا میرے معبود میں تیرا بندہِ ناکوان تیری ملکیت توبہ گزارو بنہگار ہوں مجھے ان لوگوں میں نقرار دینا جن سے تُو نے رکھ پھیر لیا اور اس کی قفلت نے تیری معافی کو روک دیا یا اللہ یا اللہ مجھے دنیا سے انتہائی تر کے تعلق کی توفیق دے کر اپنا لے اور ہمارے دل کی آنکھوں کو اپنی طرف توجہ کا نور عطا فرما یہاں تک کہ ہمارے دلوں کی بصیرت نور کے پردوں میں اتر کر عظمت کے مرکز تک پہنچ جائیں اور ہماری روحیں تیری بارگاہ مقدس سے وابستہ ہو جائیں بارِ الٰہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کو تُو نے پکارا اور انہوں نے لبگائک کہی ہو تُو نے انہیں دیکھا اور وہ تیری جلالت سے بے ہوش ہو گئے تُو نے ان سے سرگوشی کی اور انہوں نے تیرے لیے برملہ عمل کیے یا اللہ یا اللہ میرے حسنِ ذن پر یاس کی مایوسی نتاری فرما اور میری امیدوں کو اپنے بہترین کرم سے منقطع نہ کر میرے معبود اگر قطعوں نے تیرے حضور مجھے گرا دیا ہے تو مجھ سے دردزر فرما کہ مجھے تیری ذات پر بہت اچھا بھروسہ ہے الہی اگرچہ میرے گناہوں نے تیرے بہترین نلطاف کے قابل نہیں رکھا مگر تیری توجہ کے کرم نے مجھے ضرور چوکا دیا ہے میرے پروردگار اگر میری غفلتوں نے تیری ملاقات کے لیے تیاریوں سے مجھے غافل کر دیا تو تیری بہترین نعمتوں کی معارفت نے مجھے خوشیار بھی کیا ہے یا الہی یا الہی اگر تیرے عظیم عقاب نے مجھے جہنم کی طرف بلایا تو تیرے بے انتہا سواب نے جنتی دعوت بھی دی ہے معبود معبود اب تجھی سے پناہ مانتا ہوں اور تجھی سے شوق ظاہر کرتا ہوں ایک درخواست یہ ہے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور یہ کہ مجھے ان لوگوں میں شمار کر جو ہمیشہ تجھے یاد رکھتے ہیں جو کبھی بھی تیرے شکر سے غافل نہیں ہوتے جو کبھی تیرے حکم کو سبق نہیں جانتے یا اللہ مجھے اپنی عزت کا وہ روشن خیز نور عطا فرما کہ تیری مغفرت حاصل کر کے تیرے ماسوا سے منحرف ہو جاؤں تجھی سے ڈروں تیرہ ہی قیال رکھوں اے مالک عظمت و عزاز یا اللہ اپنے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کی پاک اولاد پر اور انہیں بہت بہت سلامتیں آتا کر اللہم صلی علیہ محمد و آلی محمد